اگر دنیا ایک ملک ہوتی تو استمبول اس کا دارالحکومت ہوتا ایشیا اور یورپ کے سنگم پر واقعہ کسٹنٹینیا جس کا موجودہ نام استمبول ہے دنیا کے اہم اور عظیم ترین شہروں میں ایک شمار کیا جاتا ہے اس شہر کی ثقافتی اور جگرافیائی اہمیت کے پیشے نظر فرانس کے مشہور حکمران نپولین نے کہا تھا کہ پوری دنیا اگر ایک ملک ہوتی تو استمبول اس کا دارالحکومت ہوتا میں ہوں روبا عروج اور آج کی ویڈیو میں ہم کسٹنٹینیا کے مختصر حالات کے انوان سے علامہ شبل نمانی کے سفرنامے سے افتباس پیش کر رہے ہیں ناظرین کہا جاتا ہے کہ دنیا کا کوئی شہر بھی کسٹنٹینیا یعنی استمبول کے برابر خوش منظر نہیں ہے اور حقیقت یہ ہے کہ منظر کے لحاظ سے اس سے زیادہ خوشنما شہر کوئی ہے ہی نہیں اسی لحاظ سے اس کی بندرگاہ کو انگریزی میں گولڈن ہارن یعنی سنہری سنگ کہا جاتا ہے دریا کے کنارے پر امارتوں کا ایک لا محدود سلسلہ ہے جو کہ دور تک چلا جاتا ہے امارتوں کے آگے زمین ہے جو کہ انتہائی ہموار ہے اس کے سطح سمندر کے بلکل برابر ہونے کی وجہ سے وہاں پہ عجیب خوشگوار آبو ہوا ہے یہی وجہ ہے کہ اس علاقے کی آبو ہوا اس کو مزید خوشگوار اور خوشمنظر بنا دیتی ہے شہر کی وسط تمدن کا اس اندازہ اس چیز سے لگایا جا سکتا ہے کہ استمبول میں پانچ سو جامعہ مسجدیں ایک سو اکتر ہمام ایک سو چونتیس سرائیں ایک سو چونسٹ مدارس قدیم پانچ سو مدارس جدید بارہ کالیجز بارہ پینٹالیس کتب خانے تین سو پانچ خانکہیں اٹالیس چھاپے خانے اس کے ساتھ ساتھ کاروبار اور آمد و رفت کا سلسلہ کچھ اس طرح سے ہے کہ متعدد ٹراموے گاڑیاں بارہ دوہانی جہاز زمین کے اندر کی ریل معمولی ریلیں جو ہر آدھے گھنٹے کے بعد چھوڑتی ہیں ہر وقت چلتی رہتی ہیں اور باوجود اس کے عام یعنی پیدل چلنے والے لوگوں کا اتنا حجوم ہوتا ہے کہ ہر وقت ایک میلا سا بندہ رہتا ہے خلاطہ اور استمبول کے درمیان جو پل ہے اس پر شہر سے گزرنے کا محصول آج بھی محص ایک پیسہ ہے اس کی روزانہ کی آمدنی پانچ ہزار روپے سے کم نہیں ہے اتنی زیادہ وہاں پر آمد و رفت موجود رہتی ہے اگر اس شہر میں موجود کہوہ خانوں کی بات نہ کی جائے تو اس کی خوبصورتی کو ہم آدھا جو ہے وہ نہیں بیان کر پائیں گے ایک تخمینے کے مطابق چار پانچ ہزار سے زائد کہوے خانے اس شہر میں موجود ہیں بعض تو اتنے عظیم و شانے کے کسی محل کا پتہ دیتے ہیں اور بعض جو ہے وہ نامل لوگوں کے لیے ہیں یہاں پر ہر وقت جو ہے وہ شربت چائے کہوہ وغیرہ مہیا رہتا ہے اکثر کہوہ خانے دریا کے ساحل پر اور بعض تو دریا کے درمیان میں موجود ہیں جن کے لیے لکڑی کا پل بنا ہوتا ہے کہوہ خانوں میں اتنا جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر فرش ہوتا ہے رونک ہوتی ہے وہاں پر ڈیلی اخبارات موجود ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ تمام ممالک کے جو وہاں کے ممالک ہیں ترکی کے دوسرے شہروں میں کہوہ خانے وہاں کی رونکیں ہوتی ہیں بڑی ایک عجیب بات ہے کہ ہمارے ایشیا میں ان کہوہ خانوں کا رواج نہیں ہے میل بیٹھنے کے لیے گھروں کا استعمال کیا جاتا ہے یا پھر کبھی کبھار ریسٹورنٹس کا لیکن وہاں پہ کہوہ خانوں کا ایک بڑھا ہی خوشگوار مزاج ہے کہ آپ کو کیا خبر چل رہی ہے جس طرح سے آج سوشل میڈیا پہ چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں اس طرح سے وہاں پہ کہوہ خانوں میں آج بھی ڈسکسن ہوتی ہے افسوس ہے کہ ہمارے ایشینز کو ان کہوہ خانوں کے ذوق کا کچھ پتہ نہیں ہے حالانکہ یہاں پہ بھی بیٹھے کے ہوا کرتی تھی ایک دور میں لیکن آج سوشل میڈیا کی موجودگی کی وجہ سے اس طرح کی بیٹھ کے ناپید ہو چکی ہیں دوستانہ مجلسیں ہوں سوشل انٹریکشن کرنا ہو یہ سب کچھ کہوہ خانوں میں وہاں پہ موجود رہتا ہے دوست احباب مل کر گھروں میں نہیں بیٹھتے بلکہ طریقے کار یہ ہوتا ہے کہ وہ کہوہ خانوں کا انتخاب کیا جاتا ہے اول تو تفریق کے لیے وہ پرفضہ مقام کا انتخاب کرتے ہیں اور کہوہ خانوں کا جو ماحول ہے وہ بہت ہی زبردست ہوتا ہے اس کے ساتھ اساتھ نہ صرف مائنڈ چینج ہوتا ہے یہاں پہ وقت گزارنے سے بلکہ پرائیویٹ جو جلسے ہوتے ہیں وہاں پہ زیادہ ترقیبتیں چکلیاں اور اس طرح کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں تو یہاں پہ سوشل جو ہے بیسکلی نومز کو مدے نظر رکھتے ہوئے گفتگو ہوتی ہے کسی قسم کی کوئی گالی گلوش جو لگویات ہیں وہ موجود نہیں ہوتی تو ہم بات کر رہے ہیں بہت ہی خوبصورت شہر کستنطینیا یعنی استمبول کی اور اس میں ہمیشہ یہاں پہ دوستوں کی جو بیٹھکیں ہیں وہ کہوہ خانوں میں ہوتی ہیں یہ ہم بات کر رہے تھے لیکن مزے کی چیز یہ ہے کہ یہ تفریق جو ہے وہ یہ کوئی ایک پرائیویٹ پارٹ میں نہیں ہوتی بلکہ آپ انہوں لوگوں سے بھی ان کے ہوا خانوں میں ملاقات کر سکتے ہیں اور وہاں پہ ایک سوشل نومز کے مطابق آپ ریسپیکٹ چیزوں کا دھیان رکھتے ہوئے نومز کا خیال رکھتے ہوئے کسی اجنبی سے بھی مل سکتے ہیں اور اگر ہم بات کریں تحزیب و تمدن کی تو یہاں کی تحزیب و تمدن تو پوری دنیا میں دیکھی جا سکتی ہے کتاب خانوں کی بات کریں تو آپ کو بہت بڑی بڑی دکانیں بھی نظر آئیں گی اور فٹ پات پہ موجود دکانیں بھی نظر آئیں گی شیشے کے علماریوں میں موجود کتابیں بھی موجود آئیں گی نظر اور یہ صرف ان کی بہت خوبصورت جلدیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ مذاہب پہ ریجنز پہ ہر طرح کی آپ کو شاپس نظر آئیں گی اسی طرح سے آپ کو وہیں پہ اسی دکان کے باید شاید ایک چھوٹا سا سٹال لگاوہ نظر آئے اور وہاں پہ بھی آپ کو اسی طرح سے کتابیں مل سکتی ہیں تو ہر کلچر کا ایک امتزاج یہاں پہ موجود ہے اور اگر ہم بات کریں کہ کیا استمبول کے لوگ جو ہے وہ کتاب کتم بیننگ کا شوق بھی رکھتے ہیں تو وہاں پہ گھنٹوں آپ کو پیمنٹس کا ویٹ کرنا پڑتے ہیں اسی طرح سے بزنس کی بات کریں تو بزنس وہاں پہ بہت ہے لیکن صفائی اور تہذیب کا خیال بھی رکھا جاتا ہے اور ساسات اگر ہم دیکھیں استمبول کا جو ساتھی شہر ہے غلطہ تو وہاں پہ یورپ کا ایک کلچر نظر آتا ہے مسلمانوں کی آبادی ہے اکثر سڑکیں جو ہے وہ تھوڑا سا ناساف اور غیر ہموار نظر آتی ہیں لیکن جیسے ہی آپ ایک بریج کراس کر کے دوسرے شہر میں آتے ہیں جو کہ غلطہ ہے تو وہاں پہ آپ کو بہت سب کو جو ہے وہ منظم نظر آتا ہے بہت زیادہ صاف سترا شہر نظر آتا ہے اسے جو ہے وہ آپ دیکھیں تو بہت زیادہ تہذیب تمدن ایک یورپ کی جھلک نظر آتی ہے تو بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ دونوں جڑوان شہریں تو ان میں اتنا اختلاف کیوں ہیں اور یہی سوال جو ہے وہ سیاہوں کے دلوں میں بھی آتا ہے کہ آخر یہاں کے لوگ تو وہ ایک ہی ہیں تو ان کے رہن سہن میں مزاج میں اتنا ڈیفرنس کیوں ہیں تو بیسیکلی یہ ایک بڑی ایک ہسٹوریکل چیز ہے کہ کیونکہ اسٹمبول میں زیادہ مسلمز جو ہے وہ آباد ہیں تو وہ اتنا زیادہ شاید اس طرح سے کلچر کا صفائی کا خیال نہیں رکھ پاتے لیکن جو غلطہ ہے وہاں پہ ایک یورپ کا ٹچ دیا جاتا ہے تو اس کو اتنا ہی محذب دکھایا جاتا ہے اور اس کا ایک اور بڑا انٹرسٹنگ چیز ملتی ہے کہ جو بزنس کرنے والے لوگ ہیں غلطہ میں استمبول کے جو جڑوان شہر ہے وہاں پہ بہت زیادہ یورپین ٹریڈرز آتے ہیں اور تجارت کرتے ہیں یہی وجہ کہ وہاں کے لوگ بہت زیادہ ٹیکس دیتے ہیں اور ٹیکس دینے کی وجہ سے اس شہر کو اتنا ہی زیادہ محذب دکھایا جاتا ہے اس شہر کے بارے میں استمبول کے بارے میں ویسے تو سب بہت خوبصورت ہے لیکن ابن بطوتہ نے بھی شکایت کی تھی کہ آخر یہاں پہ اتنی صفائی سترائی کا خیال کیوں نہیں رکھا جاتا گیا رہموار کیوں ہیں چیزیں تو انہیں بتایا گیا تھا کہ یہاں پہ لوگوں سے ٹیکس نہیں لیا جاتا بلکہ بہت کم ٹیکس لیا جاتا ہے اور اسی طرح سے اگر ہم اس کی انٹیریئر دیکھیں ایکسٹیریئر دیکھیں بلڈنگز دیکھیں تو عام لکڑی کے بلڈنگز ہیں بڑے بڑے عمرہ اور پاشاؤں کے محل بھی لکڑی کے ہی بنے ہوئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اکثر آپ کو آگ لگنے کی خبریں بھی ملتی ہیں کوئی مہینہ ایسا نہیں جاتا یا ہفتہ حالی ایسا نہیں جاتا جب دو چار گھر آگ کی لپیٹ میں نہ آ جاتے ہوں اور ساتھ ساتھ محلے کے محلے جل کر بھی اکثر سیاہ ہو جاتے ہیں خاک ہو جاتے ہیں تو اس چیز کے لیے حکومت کی طرف سے جو عمران ہیں بہت زیادہ اتمام کیا جاتا ہے کئی سو آدمی خاص اس کام پر مقرر ہوتے ہیں کہ ایک منارہ جو ہے وہ موجود ہوتا ہے جو کہ دیکھتا رہے کہ کئی پر اگر آگ لگی ہے تو فوری جو ہے وہ ریسکیو کیا جا سکے لیکن لکڑی کے گھروں کا جو وہاں پہ کونسپٹ ہے وہ ختم نہیں ہو پاتا چھوٹے چھوٹے علاقوں میں بھی منارہ بجائے جا رہے ہوتے ہیں اگر کہیں آگ لگ جاتی ہے تو فوراں وہاں سے ریسکیو بھیجا جاتا ہے اور کوشش کی جاتی ہے کہ نقصان نہ ہو پائے تمام آلات کے ساتھ ملازمین جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں ریسکیو کے لیکن اس کے باوجود وہاں کا ایک کلچر ہے کہ گھر جو ہے وہ لکڑی کے ہی رہیں گے اچھا لکڑی کی جو ہمارتے ہیں یا لکڑی کے گھر ہیں اس کی ایک وجہ بھی ہے کہ سخت موسم سے بچانے کے لیے وہ بہت ہیلپل ثابت ہوتے ہیں پتھر کے گھروں کا وہاں پہ آج کے دور تک کونسپٹ بہت کم ہے آبو ہوا کے لحاظ سے وہ لکڑی کے گھر بہت زیادہ ان کو سوٹ کرتے ہیں کیونکہ سخت سردی میں برف میں جو ہے وہ ان کو ہیلپ کرتے ہیں گرمیوں کا موسم بھی ہو تو وہ جو ہے وہ تھنڈے رہتے ہیں وہ ایک بیسمنٹ لائک جو ہے وہ ایک فیل دیتے ہیں تو اس وجہ سے وہاں پہ جو لکڑی کے گھروں کا کونسپٹ وہ بہت زیادہ ابھی تک آج تک جو ہے وہ قائم ہے تو یہ تھا ایک شورٹ سا استمبول کا تاروپ اور ہم کوشش کریں گے کہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کو ترکی کے دوسرے شہروں کے بارے میں وہاں کی جیو پولیٹکس کے بارے میں اور بہت دلچسپ چیزیں بتا سکیں تو اس پلی لیس میں آپ کو ملے گا ترکی کی سیاحت اور سیاست کے بارے میں اور بہت کچھ